موسیقی 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 انٹرمیڈیر کے بعد جب میں چانٹکا میڈیکل کالیج میں تانکلا ہو تو معاشرے کو بڑا کریم سے دیکھا دیکھا کہ مسئلے سب سے زیادہ ہمارے پاس سنگ بہنر ہیں اس وقت بڑے قبائی تقرار چلتے تھے وہاں بڑا دوان کے کیسے ہوتے تھے ہاں طرف لائٹ ہافر کے بڑے مسائل تھے اس وقت سے اس گل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے سوستا پلانا جائے تاکہ معاشرے میں کوئی ایک امبر کوئی اپنیٹ کرسے اچھا سر جب پولیس میں آنے سے پہلے جب بندہ جاتا ہے کسی بھی میدان میں اترتا ہے تو اس کے پیشے اس کے خواب ہوتے ہیں کہ مجھے میدان اتر کر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو ضائع سی باتیں آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ جب میں اب آ رہا ہوں اور آپ کو جب وہ الائکہ دیا گیا 28 دیا گیا تو اسی طرف آپ کو پولیس کا جو قانون نے وہی ملا جو آپ اپنے ذہن میں رکھ گئے گئے تھے طرف سے کامیابی تک ملتی ہے جب ہم نیک نیتی کا انصر اپنے ذہنی آئے ہیں پولیس میں آنے کا سب سے اول ترین مقصد یہی تھا کہ ہمیں لوگوں کے خلافوں کے لئے کچھ کر سکتے ہیں کہ اختیارات مجھے دیئے جائیں ان پر پورا اتر سکتے ہیں یہی کوائش تھی اور اللہ کے فضل سے کہ قانون میں بہت سارا اختیارات دیتا ہے جن سے ہم لوگوں کے زندگی آسان کر سکتے ہیں وہ اسی مقصد سے آئے تھے اللہ کے فضل سے خدا ہمیں وہ موقع دے رہے صحیح سے ہم لوگوں کے زندگی آسانی طرح کریں امید ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح کریں آپ کو دینجر سلائے کا کون سا ملا جو آپ کے سمجھ میں بنا رہا ہو اور آپ کو ٹاز بھی دیا گیا ہو کہ یہاں پہ آپ کو کنٹرول بھی کر رہا ہے اور آپ مسلسل اس علاقے پر محنت بھی کریں لیکن وہ آپ سے کنٹرول نہیں اوپر آتا وہ کون سا علاقہ جو آپ کو دینجر سلگا مسلہ بنائے نہیں ہے جس کو اکنسان ذات حل نہ کر سکے پروفیشنل افیسر سے کون ہی ایسا علاقہ نہیں ہے پورے پاکستان میں جو ایک پروفیشنل افیسر کے سمجھ سے باہر جو ایک پروفیشنل افیسر کے پس سے باہر لیکن غیری بات ہے تف ایریاز ہوتے ہیں بہت ہی ہارڈ ایریاز ہوتے ہیں اسی طرح ایوز اس ایس پی کشنور تو وہ بڑا ایک تف ایریاز تھا لیکن مجھے ب conquered بات ہے مووووووووووووووووووہوووووووووو آسٹ شاہ!」 ایریاز حسان ف programme شما 리� wzیاب بڑا اچ وڑا کا ماں پروفیشنل ایک سوال اگر بندہ نیک نیتی کے ساتھ کام کرے وہ خدا کے حکم پر کام کرے تو کوئی بھی علاقہ کوئی بھی یہ اٹاس نہیں ہے سمجھ میں نہ آنے والا نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کانون کا جو استعمال ہوتا ہے کیا وہ صحیح ہو رہا ہے چاہے ایسا ایسے لے کر ایسی شورس تک ڈی ایس پی تک یا ایس ایس پی تک کیا کانون کا وہ استعمال ہو رہا ہے جی اگر ہم دیکھیں ہم اب سروکا جب نیوز پی پر پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ فلا ملزم کو قتل کی کیس میں فاسی کی سزا دیتی فلا ملزم کو منشاعت بیچنے کے درگ میں دس سال، آٹ سال، چار سال، پانچ سال بھی سزا دیتی اگر یہ سزائیں چل رہی ہیں تو بیس مجھتے کانون کا ٹھیک استعمال ہو رہا ہے اگر ہمارے روڑوں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اگر ہمارے شہر سیف ہیں، اگر ہمارے شہر میں اسکول میں پچی اسکول جاتے ہیں، اسکول سے واپس آتے کو پریشانی محسوس نہیں ہوتی تو وہ تو کام کر رہا ہے اچھا سر ایسا کوئی کیس کیونکہ دیکھیں انسان کے اندر بھی انسان رہتا ہے جو کبھی کبھی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے ایک ایسا کیس جو آپ کے سامنے آیا ہو اور آپ وہ حل بھی کر رہے ہیں اور حل کرنے میں اسی سامنے والے کو صدا مل رہی ہیں اور وہ ایسی سزار مل رہی ہے جسے آپ گھبرا بھی جا رہے ہیں لیکن پھر ان کے والدین بھی آتے ہیں وہ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا رہا بھی کریں اور آپ اس پر چارجز لگا بھی رہے ہیں لیکن اندر سے آپ مطمئن نہیں ہیں کہ شاید یہ جرمدار تو ہے لیکن شاید جو اسی سزار مل رہی ہے اس کے ساتھ اس کے خاندان کو بھی مل رہی ہے ایسا کوئی کیس ہم نے پرموشنل آنے سے پناہا تھا صحیح ہم نے پروفیشل آنے سے پناہا تھا وہ ہی اور میں سوچتا ہم نے کہ سب سب نے موشنلزم سے کام لیا تو وہ اکانیم سے بھول ہو جائے تو اس طرح کے اپنے کیس نہیں ہے کہ یہ میں کیسے پیار میں یہ کرنا ہوں لیکن نہیں کرنا چاہیے یہ میں ہوا اس طرح ہوا بہادری اللہ کی طرف سے اس آفی سر میں ہوتی ہے یا سامنے ٹارکیٹ کو رکھ کر بندہ بہادر بن جاتا ہے بندہ اگر قانون کے حساب سے چلے اگر لوگ کو اسٹرٹلی فالو کرے تو اس سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہے سب سے زیادہ بہادری قانون کے پاسداری نہیں ہے وہ پوری سفسر جو کہ اپنی پروفیشنلزم کے بنیاد پر اور قانونی جو ہمارے حکامات ہیں اس کے بنیاد پر کام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایس ڈبری ویسٹ اس سے صرف لارکان میں آنا آپ کے لیکتان سے آپ سمجھتے ہیں کہ لارکانہ ڈیویزن کے سنگائلہ کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی محنت سے لگن سے یہاں پر ان چیزوں کو کنٹرول کر بائیں گے پہلے بیوی نے ریکویسٹ کی تھی کہ خدا نے کوئی احسان مسئلہ نہیں بنایا کیونکہ انسان حل نہ کر سکے لیکن اس کو حل کرنے کے لئے انسان نے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ جو کام اس کے ذمہ لگایا ہوا ہے اس کو اپنے دیدہ دلیری کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اور اس کو ریلیجیسی فاؤلو کرتے ہوں اور اس میں منترامت ہوں تو مسئلہ حل ہو جاتے ہیں اسی طرح الارکانہ میں قرآن کی سیٹویشن بلکل بارکی قرآن بہت زیادہ ہے لیکن اگر ہم سٹرپٹلی کامت بخالو کرتے ہوئے اور اپنے جو بھی رسورچوں سے بھی ملے ہوئے ان کو ان لوگوں کے فلاہ و بیبوت کیلئے پروے کار لے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آسانی سے آل ہو جائے انشاءال دیدہ سلام علیکم ناظرین آپ کا پرانشتر مادل جدیلی پروگامات کی شکسک سے ساتھ موسیقی سلام علیکم ناظرین آپ کا پرانشتر مادل جائے موسیقی 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 آپ کو سارے دونے ہی ہوتا ہے آپ کو زیادہ طرح جو لوگوں کا پیس کسی لیتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے سکسل بہت اچھی بھی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی اگر آپ کی طرف آ رہا ہے وہ کس پر پس سے آ رہا ہے جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی سکوں کی شان بنے گا نیا پاکستان جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی سکوں کی شان بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان بڑھے 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 گا نیا پاکستان لندے گا جو ایکٹ ہونا چاہیے جو اویا چاہیے مسل جنگ کی اثنو کشتا ہوسaf کیسوں سے کانون کرنے والے بڑا پروفیشنل ہونا چاہیے انتہائی لیگل فرنگ ورک کے اندر اندر ہونا چاہیے اور جو بلزم ہے وہ بھی انسان ہے اور اس کو سزا دینے کے طریقہ دار سٹیٹ نے بنایا ہوا ہے وہ میں سمچنا ہوں کہ اسی لیگل فرنگ ورک کے درمیان لائے کا اسی طرح کرا رہی ہے اشتر صاحب دوسری بات چیئے کہ کچھ پیسٹن پروفائل آپ کے حساب سے جان رہی ہے آپ پورے ایسے سمجھو کہ ہمارے سمجھے ہائیٹر ہیں ہر کوئی آپ کو چاہتا ہے یا آپ کو لائک کرتا ہے اچھا کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ لائک کرتے ہیں جو آپ کا huge ہو چاہے وہ آفسران کے سسٹم میں سے ہو دوستوں کی سسٹم میں سے ہو کیونکہ ہر بندہ کی life میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو اس کے لیے جو کہوں یہ huge کہوں اس کے لیے life کا حصہ کہوں جو بات کا مجھے تو اگر تو پروفیشنل صاحب سے میں بتاؤں تو ہمارے آئیتی صاحب میں بلانے مہمون صاحب وہ پروفیشنل صاحب سے میرے آئیڈیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں منشاعت کے خلاف بہت بڑے سٹیپس لئے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے بہت زیادہ کیسز منشاعت پرشوں کے خلاف ترجوع ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو منشاعت جس طرح سے مرے معاشرہ کو کھکرا کر رہی تھی تو اسی طرح سے ہم منشاعت کو کھکرا کر دیں اچھا صاحب پورا دن اوان کے آپ مسئلے سنتے ہیں سارا دن ان کے مسئلے حال بھی کرتے ہیں اگر خود کو کبھی مینٹین کرنے کی ضرورت پڑے یا خود کو کمپنی دینے کی ضرورت پڑے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتا ہوں ایسی کوئی ایک ٹوی ٹی سید سلیب شاہ ہے میرا پیجمیٹ اس کے پاس جاتے ہیں اچھا اس کے پاس جاتے ہیں ایسی کوئی آپ کے دوست جو آپ کے زندگی کے لئے یادکار بھی ہو جو ایک مہورے کی طرف جو انگلیش کا ایک مہورہ ہے زندگی ایک سہرہ کے باند ہے اس سہرہ میں کوئی ایسا دوست کوئی ایسا فرینڈ آپ کو ملا جس نے آپ کی زندگی کو پلے گلزار کر دیا ہو آپ میرے دوستوں میں نڑائی بنا دیں گے نہیں سارے دوست ایسے ہی ہیں میں اگر نام لینا شروع کروں گا تو گھنٹہ دو گھر جائے گا اگر ایک آگ نام لیا تو سارے مچھ لڑ پڑیں گے اس لئے اس بات کو رہنے دیں جس کا حق ہے اس سے دینا چاہیے حق تو ہے والدین کا حق ہے والدین کا حق ہے یہ سارے سن دنگیں بھی پوائیں دیں میرے پروریس کی جس لائف بنائے میں یہ کچھ کر سکتا ہے اچھا صاحب اتنی باورٹی ہونے کے باور جلالا میں آپ کو بہت کوئی تھی ہے حدیث صاحب سے صرف ایسی کوئی خواہش جو آپ کی رہ گئی ہو دیکھیں میں وہ شیر سارے کہتے ہیں میں ایک خواہش یہ ہر اقسان کے پر میں ہے اور ہر خواہش اگر پوری ہو جائے تو جد و جہت کا آنسر ختم ہی جاتا ہے بہت سارے خواہش ہیں سبے دست پر یہی خواہش ہے کہ جب تک اس اسپی ہوئی جب تک اس لئے موجود ہوں تو کم سے کم مجھ سے مطمئن ہوں کب سے کم یہ کہہ سکے کہ اس بندے نے جتنا کام کیا صرف ہمارے لئے کیا پبلک کے لئے کیا اپنی ذات بین لئے کیا شکریہ صاحب نے مینٹر ایڈیا لاس میں آپ ہمارے چینل کے طرح اپنے چاہنے والوں کو اپنے لوگوں کو لانکانہ کی عوام کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کا میسیج کیا ہوتا میرا تو میسیج کلیر ہے کہ جس بھی کیپسٹی میں آپ سب ہیں اور اس کے پسٹی میں اپنا جو کام آپ کے ذمہ سنپا ہوئے تو آپ کو بھی سر جان دیں لیکن یتی کے ساتھ سر جان دیں تاکہ تمام دیپارٹمنٹس ہیں تو سب ملک کا جان پاکستان کی خلا برگوٹ کیلئے کچھ کر سکیں اور اس کے علاوہ الارکانہ کی عوام کیلئے میسیج ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو کرائم کی کوئی انفرمیشن ہو تو وہ انفرمیشن ضرور ہم تک پہنچائیں میں سالہ دن آفیس میں ہی ایک دن آفیس میں ہی اور اس کے علاوہ پولی کے چیکنے ہی کرتا ہوں اور اپنے پولیس پر ٹرسٹ کریں یہ پولیس آپ کے لئے یہ پولیس آپ کے لئے یہاں پر بودھت ہے اپنے اطراز آپ کی خرمت کے لئے کوشہ ہے اور یہی پولیس ہے جو آپ کے لئے اپنی قربانی بھی دینے کو اتیار ہے وہ اس پر ٹرسٹ کریں اور اس پر بھلسہ رکھیں یہی پولیس آپ کے ذلے کا ایک کریں شخصیات ایسی ہوتی ہے جو اپنی زندگی میں اسے کام کر جاتی ہے کہ پوری دنیا اسے یاد رکھتی ہے تو آج کی جو شخصیت تھی آج کی جو بس پرانی تھی جس کو سننے کے لئے آپ بے چین تھے لیکن ناریزین کیا کریں ہمارے پروگوام کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے شارٹ ٹائم میں سے آپ جو جو سننا چاہتے تھے وہ ہمیں آپ کی طرف سماعت کر دی ایلاس میں مجھے اور آج کی خوبصور پرسٹ آرگی ہوئے خوبصور شیئر کے ساتھ دیجئے گا اجازت کل کا آج نہیں ہوتا ہر پر دیراج نہیں ہوتا رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا ویشو آل دو بیس پاکستان زندگی